اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج میں آپ کے سامنے یہ اطلاع لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یہ کتاب حسن المسلم جس میں احادیث کی تخریش ناچیز نے کی ہے اللہ کے فلو کرم سے یہ کتاب ہمارے اس ادارے سے تیسری بار چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے یہ اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن ہے اس سے پہلے یہ کتاب دو بار چھپ چکی ہے پہلی بار جو چھپی تھی تو اس میں کچھ پروف کر آکے گلتیاں تھی دوسری طبعات میں ہم نے ٹھیک کیا تھا دوسری بار جب چھپی تو پھر ہم نے پروف کے لیے دیا کئی لوگوں کو اور جو چیزیں بھی ہمارے سامنے آئیں ان کو ہم نے ٹھیک کیا اب یہ تیسری بار چھپ کر آ چکی ہے اور اس کے بعد بھی اگر اس میں کوئی کمی کتا ہی کسی کو نظر آتی ہے تو ہمیں متعلق کریں انشاءاللہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے یہ کتاب تین طرح سے چھپی ہے ایک تو اردو میں ہے اردو ترجمے کے ساتھ اور دوسرا نسخہ اسی کتاب کا ہے یہ اگلیش ترجمے کے ساتھ یعنی اس کا باقادہ اگلیش میں ترجمہ کیا گیا ہے شاکت بھائی نے اس کا ترجمہ کیا اور یہ تیسرا نسخہ چھپا ہے یعنی اردو ہی میں لیکن رومن یعنی انگریزی حروف کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے تو تینوں نسخوں میں سے جو نسخہ بھی کوئی بھائی حاصل کرنا چاہے ہیں چاہے اردو میں چاہے اگلیش میں چاہے رومن میں وہ ہمارے اس ادارے سے یعنی آئے ایسی کرلا ہیڈ آفیس سے حاصل کر سکتے ہیں یا آدھیری برانز سے بھی حاصل کر سکتے ہیں آئیے اب میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ ہمارے یہاں سے جو یہ نسخہ چھپا ہے اس میں خاص بات کیا ہے ظاہر ہے کہ یہ کتاب بہت ساری جگہوں سے چھپ چکی ہے اور سب نے اپنے اپنے طور سے محنت کی ہے ہم نے بھی جب اس کو منتخب کیا اس پر کام کرنے کے لئے تو ظاہر ہے کہ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ اس میں کچھ خاص چیز ہم شامل کریں میں چھے خوبیاں اس نسخے کی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جو صرف ہمارے اسی نسخے میں آپ کو نظر آئیں گی باقی شاید کسی اور نسخے میں یہ نظر نہ آئیں دیکھیں اس نسخے کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہر حدیث کے ساتھ یعنی اس میں جو دعا یا ذکر ہے وہ جس حدیث سے لیا گیا ہے اس حدیث پر شیخ خلبانی رحمہ اللہ کا حکم بھی بتا دیا گیا ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا ہے لیکن کتاب کی ساری حدیث پر یہ کام کسی نے نہیں کیا یعنی کچھ حدیث چھوڑ گئی ہیں کچھ پر شیخ خلبانی رحمہ اللہ کا حکم ہے کچھ پر کسی اور کا ہے لیکن ہم نے اللہ کے فلکرم سے یہ کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں جتنی بھی حدیث ہیں ہر حدیث پر شیخ خلبانی رحمہ اللہ کا کیا حکم ہے چاہے صحیح کا چاہے ضعیب کا وہ بھی بتا دیا جائے تو اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نسخہ شیخ خلبانی رحمہ اللہ کی تخریج بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں گرچہ شیخ خلبانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو منتخب کر کے اس کے حدیث کی تخریج نہیں کی ہے لیکن ان کی کتابوں سے ہم نے اکٹھا کر کے ان کی تخریج اس کتاب کے ساتھ شامل کر دیئے تو یہ پہلی اور بہت اہم خوبی ہے اس کتاب کی کہ شیخ خلبانی رحمہ اللہ کی تخریج بھی یہاں پہ آپ کو مل جائے گی اور شیخ خلبانی رحمہ اللہ بہت بڑا نام ہے علم حدیث میں بہت بڑا نام ہے اور بہت سارے لوگ کو اتمنان ہوتا ہے ان کی تحقیق پر اس لئے ہر حدیث کے ساتھ ان کی تحقیق ان کی تخریج شامل کر دی گئے دوسری خوبی ہے کہ شیخ خلبانی رحمہ اللہ کا حکم شامل کر دی گئے اس بات کا پورا خیال لکھا گیا ہے کہ ان کا آخری حکم ہی شامل ہو بہت ساری آدیث پر حکم لگاتے ہوئے شیخ خلبانی رحمہ اللہ کا حکم بدلہ بھی ہے مثلا پہلے کسی حدیث کو صحیح کہا ہے تو بعد میں شیخ نے اس کو ضعیف کہا ہے یا پہلے ضعیف کہا تو بعد میں اس کو صحیح کہا تو ہم نے پوری تسلی کے لئے کہ شیخ خلبانی رحملہ کا آخری حکم کون سا ہے تو وہی ہم نے اس کتاب میں شامل کیا تیسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں شیخ خلبانی رحملہ کا حکم شامل کرتے ہوئے ان کی جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ایسی کتاب ہے جہاں شیخ خلبانی رحملہ نے سند پر تفصیلی کلام کیا ہے سند پر ترک پر بحث کی ہے دیکھیں شیخ خلبانی رحملہ کی کچھ کتابیں ایسی ہیں جہاں مختصر طور پر شیخ خلبانی رحملہ کا حکم لکھا ہوا ہے صحیح یا ضعیف اور تفصیل کے لئے دوسری کتابوں کا حوالہ ہے اس میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کتابت کی گلتی ہو جاتی ہے یا مرتب سے کوئی گلتی ہو جاتی ہے اور حکم کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے ڈائریکٹ شیخ خلبانی رحملہ کی اس کتاب کا حوالہ دیا جہاں شیخ خلبانی رحملہ تفصیل کے ساتھ سندوں پر بات کرتے ہیں جیسے سلسلہ صحیح یا سلسلہ ضعیفہ وغیرہ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کوئی بازوق قاری اگر دیکھنا چاہے سند کا مطالعہ کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ شیخ خلبانی رحملہ کی اس کتاب میں پہنچ جائے گا جہاں شیخ خلبانی رحملہ نے اس کی سندوں پر تفصیل سے بات کی ہے تو طالب علیم کے لئے مراجعہ میں بھی آسانی ہوگی اس لئے ہم نے یہ کام کیا اس نسخے کی چوتھی خصوصتی ہے کہ حدیث پر حکم لگاتے ہوئے اگر ہمارا کسی سے اختلاف ہے یعنی اس کتاب میں ہم نے کسی حدیث کو ضعیف کہا ہے جبکہ دوسرے لوگوں نے صحیح کہا ہے یا اس کتاب میں ہم نے کسی حدیث کو صحیح کہا ہے دوسرے لوگوں نے ضعیف کہا ہے تو اس کی وجہ بھی ہم نے بیان کر دیئے کیونکہ یہ اختلاف کا معاملہ ہے دیکھیں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کو سب نے صحیح کہا ہے اس میں ہم نے کوئی تفصیل نہیں دیئے اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کو سب نے ضعیف کہا ہے تو اس میں بھی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کو کچھ صحیح کہتے ہیں کچھ ضعیف کہتے ہیں تو اس طریقے کی جو حدیثیں ہیں وہاں ہم نے تفصیل دی ہے تاکہ ایک طالب علم معازنہ کرنا چاہے اور یہ سمجھنا چاہے کہ کس کے دلائل وزندار ہیں تو وہ اس کا فیصلہ کر سکیں اس طریقے کی جو حدیثیں وہاں پر ہم نے جو بھی حکم لگایا ہے چاہے صحیح کا چاہے ضعیف کا وہاں مخالف جو موقف ہے اس کے تعلق سے بھی ہم نے تو اسی تفصیل دے دی ہے اس نے اس کے کی پانچویں خوبی یہ ہے کہ اس میں کتب ستہ سے تمام حوالوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئے مثلا ایک دعا ہے وہ جس حدیث سے لی گئے اگر وہ حدیث کتب ستہ میں تین چار کتابوں میں تو سب کے حوالے دے دیئے گئے ہیں یعنی کوشش یہ کی گئے کہ جن جن کتابوں میں ہے سب کے حوالے دے دیے جائیں تاکہ اگر کوئی کتابوں میں جا کے دیکھنا چاہے تھوڑا تفصیل میں جانا چاہے تو اس کو اس کا علم ہو جائے لیکن یاد رہے کہ صرف کتب ستہ ہی کے حوالے دے گئے ہیں کتب ستہ کے باہر جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بھی وہ حدیث ہیں لیکن وہاں کے حوالے نہیں دے گئے ہیں البتہ کہیں کہیں کسی وجہ سے کتب ستہ کے باہر کی جو کتابیں ہیں ان کے بھی حوالے ہیں مثلا کوئی دعا ایسی ہے کہ وہ جس حدیث سے لے گئے وہ حدیث کتب ستہ میں ہے ہی نہیں کتب ستہ سے باہر کی حدیث ہے تو اس کے حوالے دیئے ہیں یا کہیں کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ حدیث کتب ستہ کے اندر ہیں پھر بھی کتب ستہ سے باہر کے بھی حوالے دیئے گئے ہیں تو اس کے پیشے سند یا مطن سے جڑا ہوا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے مثلاً کتب ستہ کی کسی کتاب میں وہ حدیث ہے اور اس کی سند میں کوئی مدلس ہے اس نے انصروایت کیا ہے تو کتب ستہ سے باہر کی کسی کتاب میں اگر سما کی سراحت تھی تو اس کا حوالہ بھی یہاں پہ دے دیا گیا ہے اسی طرح سے مطن کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے یعنی کتب ستہ میں وہ حدیث تو ہے لیکن اس کا جو مطن ہے وہ راجے نہیں ہے اور کتب ستہ کے باہر کی جو حدیث ہے اس کا مطن راجے ہے تو وہاں وہ حوالہ بھی دے دیا گیا ہے اور اس نسخے کی پانچویں خوبیہ ہے کہ اس کتاب کے اندر دعا کے جو الفاظ درج ہیں وہ الفاظ کس حدیثی لئے گئے ہیں اس کی نشاندہ ہی کر دی گئی واللفظ و لہو بتا کے اب دیکھیں حوالے اس میں کئی کتابیں کیوں گے یعنی اگر کوئی دعا اس میں درج ہے تو وہ جس حدیث سے لئے گئی ہے اس حدیث کیلئے کئی حوالے ہو سکتے ہیں سحی بخاری، سحی مسلم، سنن ابی دعوت وغیرہ وغیرہ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو الفاظ اس کتاب میں درج ہیں وہ الفاظ کس حدیث سے لئے گئے ہیں تو اس میں وہ لفظ و لہو کہہ کر یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ کون سی حدیث کے الفاظ لئے گئے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کئی حوالے ہوں گے اور کوئی طالب علم کوئی دوسری کتاب میں جا کے دیکھے گئے وہ الفاظ نہیں ملیں گے تو پریشان ہوگا تو اس لئے آسانی کے لئے اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کون سی حدیث کے الفاظ اس میں درج کیا گیا ہے تو یہ کل چھ خصوصیات ہیں اس نسخے کی جسے ہم نے یہاں سے چھاپا ہے آپ حضرات میں سے جس کو بھی یہ نسخہ مطلوب ہو یا تو اس حافظ میں آئے ہمارے سیدارے میں آئے لے کے جائے یا کانٹیکٹ کرے بائی ڈاگ بھی اس کو بھیجا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاموں کو قبول کرے دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دے آمین